اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بناؤں گی گم پیسٹ گم پیسٹ بنانے کے لیے ہمیں سب تین ہی انگریڈنٹس چاہیے گم پیسٹ عموماً جو ہے کیکس کے اوپر جو ڈیکوریشنز ہوتی ہیں 3D ڈیکوریشنز اور بہت خوبصورت سے جو ہمیں فلاورز نظر آتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ بیکنگ کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بہت اچھی ریسپی ہے آپ اسے ضرور کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جو انڈے کی سفیدیاں ہیں ہم نے تھوڑا سا بیٹ کریں گے اور جب وہ تھوڑی سی فلافی ہو جائیں گی چند سیکنڈ کے بعد تو ہم اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے جو میجرمنٹ کے مطابق ہم نے آئسنگ شوگر لیے ہیں وہ تمام ایٹ کر دیں گے شوگر ایٹ کرتے وقت تھوڑا سا سرفیس آپ کا میسی ہو سکتا ہے جب یہ مکسچر اس طرح سے سٹیکی سا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بیٹ کرنا بند کر دیں گے اور اب ہمارے پاس جو ٹائلوس پاودر ہے یا سی ایم سی پاودر جو بھی ہے وہ آپ لے کر اور اسے تمام کا تمام اس کے اندر ایٹ کر دیں اور ایٹ کرنے کے بعد ہم پھر اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے اور جب بیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور جو مکسچر ہے وہ بہت ٹائٹ ہو جائے گا تو ہم بیٹ کرنا بند کر دیں گے جب گم پیسٹ اس طرح سے بہت زیادہ سخت ہو جائے اور اسے مزید بیٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا تو ہم بیٹ کرنا بند کر دیں گے اور ہاتھوں پر شارٹننگ لگا کر جو یہ وزک ہیں اس کے اوپر سے تمام گم پیسٹ نکال لیں گے اور جو یہ بول میں گم پیسٹ ہے یہ بھی نکال کر ایک صاف ورکنگ سرفیس پہ اسے صرف ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح گوندیں گے ہاتھوں پر آپ جو شارٹننگ ہے وہ لگاتے جائیں اور اسے گونتے جائیں جب تک کہ یہ ایک ڈو کی شکل میں نہ آ جائے اسے گوننے کے لئے تھوڑی سی محنب کرنی پڑے گی بہت زیادہ یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا آپ اسے بہت اچھے طریقے سے گون دیں گے اور تھوڑا آپ کو اسے گوننے میں پرابلم ہوگی جب تک کہ ایک اچھے سے ڈو کی شکل میں نہ آ جائے آپ اسے گونتے رہیں اور صرف آپ اس کو شارٹننگ کا استعمال کریں ہاتھوں پر لگانے کے لئے کیونکہ ہاتھوں پر بہت زیادہ چپتا ہے اور جب آپ اسے رکھیں تو آپ اسے روم ٹیمپریچر پر رکھ سکتے ہیں اور ڈیوائیڈ کر کے رکھیں اسے جتنی حصے آپ اسے ڈیوائیڈ کرنا چاہیں اتنی حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے کلنگ ریپ میں رکھیں ڈیوائیڈ آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ